آج ہم بقاعدہ طور پر انکن ٹیکس کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا پہلا چپٹر ڈیٹلیس بیسک کنسپٹس یہ اگر کلیر ہو جائے تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے ہماری سیٹل آم ہو جائیں اب اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہم نے کیا پڑھنے ہیں لائن ایٹ سورسز شارٹ ٹائٹل اپلیکیشن وغیرہ وغیرہ یہ ہم بہتر یہ ہے کہ لسٹ آف تی ٹاپکس کو ڈسکس کرنے کے بجائے ہم چلتے ہیں جو چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی and that is سورسز آف انکم ٹیکس لاغ کہ کن کن سورسز سے ہی ہم ڈیرائی کر نمبر وانی اس کے کنسٹیوشن آف تیسلامی ریپابلکہ پاکستان اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی قانون اگر آپ نے بنانا ہے تو لازمی طور پر اس کی ایٹھورٹی اویلیول ہونی چاہیے فرم ڈی کنسٹیوشن اور اگر کنسٹیوشن میں اس کی ایٹھورٹی نہیں ہے تو یو کیناٹ ایمپورٹی ٹیس اسی ایٹھورٹی تو کنسٹیوشن میں بھی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اچھا یہ ہم جانتے ہیں ایکسی آرڈنس جو ہے ایکسی آرڈنس ہم جانتے ہیں سبسٹانٹیو لا لا کی بہت ساری ٹائپس ہیں ایک اور چیز ہے تو اس میں کاملی ہم دیکھتے ہیں کہ ایکس ہوتے ہیں یا آرڈنسز ہوتے ہیں یہ نوالی آپ بڑی ڈیٹیل سے پہلے ہی پڑھ چکی ہوتے ہیں صرف یہاں ایک چیز آپ کو منزل کر ہی ہے یہ لہ پاس پائی دی پالیوٹ اور لہ پرو ملگیٹ سٹیٹ بائی ہیڈ آف تی سٹیٹ ہیڈ آف تی سٹیٹ ہیڈ آف تی سٹیٹ جب ملکز کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے اور جب ہم صوبے کی بات کرتے ہیں تو یہ گورنر ہوتا ہے اب یہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں صرف جو چیز نوملی لوگوں کو نہیں پڑھتا کہ لائف جو ہے لائف آف تی آرڈنٹس لائف آف تی آرڈنٹس اتنا ہم سارے جانتے ہیں کہ ایٹیز ون ونوٹی ڈیز یہ کیاپ لیور پہ یہ چیزیں پڑھا جاتی ہیں اور وہاں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ونوٹی ڈیز بس اس میں ایک چیز جو آپ کو پتا ہونی چاہیے یہ ہے میارے لیور پہنوٹی خوشنان رکیابی جو پہنمت اللہ پہنمت کاری بہتا ہے آپ کیاوٹی ڈیزوز آپ کیاوٹی ڈیزوز آپ کیاوٹی ڈیزوز کم لوگوں کو پتا ہے کہ یہ ایکسینشن ہو سکتی ہے بائی پاسی گے ریزوریشن اندھی پاریمٹ اب اس میں جو آپ کے لیول پر دیکھنے والی چیز ہے کہ وہاں سے آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ پاریمٹ نے کوئی پاس کیا یا نہیں کیا تو اس میں کرنا کیا ہو رہا ہے جو نیشنل اسمبلی کی سائٹ ہے www.la.gov.pk اس پہ جب آپ جاتے ہیں تو بزنس آتی حبز اور اس میں لکھ جو ہے اس پہ جانا ہے آرڈر آف تی ڈے آرڈر آف تی ڈے آرڈر آف تی ڈے میں کیا ہے اس میں جو ایجنڈ آئیٹمز ہوتے ہیں وہ اور جو ریزوریشنز ہوتے ہیں ہم کا ذکر اس میں ہوتا ہے تو جب کسی آرڈیننس کی لائف ختم ہو رہی ہوتی ہے ونٹ ونٹی ڈیز کن میں ہے یہ فور منس نہیں ہے بعض کتابوں میں فور منس لکھا ہوئے اور ایونٹ بعض کیف لیول کی کتابوں میں نائنٹی ڈیز لکھا ہوئے وہ نہیں ہے سو ونٹ ونٹی ڈیز جب پورے ہو رہے ہوتے ہیں اس کے لگ بک ایک دو دن پہلے آپ کو اگر اس میں ایکسنشن ہوئی ہے تو پھر اس میں آرڈر آف تی ڈے میں آپ کو اس تاریخ میں ریزوریشن آجے گا کہ فلا آرڈیننس اس ایکسٹینڈڈ بائی دی پارلیمنٹ فر فردر ونٹ ونٹی ڈیز اور اس میں یہ بھی لکھ رہا ہوتا ہے کہ کس تاریخ سے آنورڈ ان کے جس تاریخ کو وہ ایکسپائر ہو رہا ہوتا ہے اس سے آگے سب ٹھیک ہے تو یہ ایک خاص چیز تاکہ آپ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ایکسٹینڈ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا آپ کو خود پتا ہونا چاہیے کہ آپ کہاں سے کنفرم کر سکتے ہیں جو موڑن نائنٹی پرسنٹ نوملی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا then comes income tax rules income tax rules یہ جو rules ہوتے ہیں these are termed as procedural laws procedural law اس میں کہیں ان کے لیے لفظ rules استعمال ہوتا ہے کہیں regulations ہو رہا ہوتا ہے کہیں بائی لاز جیسے آئی کیاپ میں بائی لاز چل رہے ہیں ٹھیک ہے آئی سیم ای پی میں regulation چل رہے ہیں تو اس طریقے سے کچھ نام دیا جاتا ہے تو these are termed as rules تو rules روری کیوں ہیں اسی رئے اسے ہم procedural law کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ made proviance those are specified in the action audience اور پھر اس کے procedural matters ہیں دوہزار specified in the مسال کے طور پر filing of return is provided in section 14 آپ کے income tax orders اب وہ کس format پہ ہوگا کیا ہوگا کس طریقے سے کرنا ہے باکی ساری chains کیا اس کی contents ہوں گے کیا رنسٹ ہوں گے these procedural measures are specified in the income tax orders then comes notifications SROs SROs statutory regulatory order یہ بھی normally پتہ ہی ہوتا ہے order اور ایسا ہوں then surplus ان کی ثورت سی ڈیڈیل آمیوں پڑھیں گے ایسا ہوں گے اس میں ڈائیکٹریز بھی بات کر ہوتی ہے issued by the FBI جو بھی قانون پہ regulatory body ہے اگر ان قوانیم کی بات کریں کاؤپڑڈ آگیں وہاں SECP is the regulatory body تو اس نے یہ نوٹفکیشن سرکولر سرکولر ایسا issue کنی ہو گئی اور جب تیکس کی بات کر رہے ہیں income tax کی تو اس میں these are to be issued by the FBI then judgments and interpretation by applet tribunal high court and supreme court of Pakistan انہوں نے جو judgments کی ہے جو interpretation کی ہے وہ بھی source of law ہے تو these are five sources of law now comes application of the income tax ordinance of kink pay us five tribal areas جو ساپ کا tribal areas tribal areas are آپ کو بتائیں پاکسان میں دو کس کے tribal areas تھے فٹا and فٹا فٹا کے have federally administered tribal areas or this 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 was provincially administered tribal areas in سب ko two 2018 में मर्ज कर दी या इंटू पॉविंस 2018 में इस वर मर्ज इंटू पॉविंस और दो बड़े पॉविंस में ग्रोचिसान में और KPK में इसको मर्ज जा अब उनके हवाले से कि ये कानून किन पर अप्लाई होता है तो फ्रॉम 31st में अच्छा गुर्यादी कौन पर इससे पहले किया है ये ये आईडी amendment से पहले ये था कि ट्राइबल एडियास पे या जीबी पे या किसे और इलाटा पे अगर किसी कानून को अप्लाई करना है तो उसके हवाले से इलादा से नोटिफिकिशन जारी करना पर अब अगर अगर आँ देखें इंकम टेक्स ओर्डिस इंकम टेक्स ओर्डिस जो है अगर इस चीज़ पर दौर करें कि सेक्शन वन आप दी लाव वो किस चीज़ को डिसकस करती सेक्शन वन अफ्टी लाव गुनियादी तौर पे तमाफ कवानी की सेक्शन वन तीन चीज़ों को डीर करती है वन इस नेम अफ्टी लाव नेम अफ्टी लाव तो उसका नाम क्या होगा तू अप्टी अफ्टी लाव की ये कानून किन पे अप्लाई होगा और देट आफ इंफोर्स्मेंट अब नेम आफ्टी लाव आफ्टी लाव ने पढ़ लिए इंट्रम टेक्स आउरेंस नाइटीन तू थादन वाव वो कहते हैं कि अप्लाईस टू ली होल अफ पाकिस्तान होल अफ पाकिस्तान अच्छा यी चीज़ी शहर इंदियार में टेस्टेबल नहीं है इतनी बारिक्यों में नहीं जाते हैं लेकिन ये आपके लिए जानना जूरी है चुक्छे आपने इसके बाद टेक्स कपनी और पेपर नहीं करते हैं तो आपके पास एक्सपर्ट नॉलिज होना चाहिए तो वो लग पाकिस्तान जो है इसमें लिखा हुए है कि ये आई सिटी फोर प्रोविंसेज और ये कौन से हैं प्रोविंसेज के पिके अन्जाब ब्लूचिस्तान और सिंद और थर्ट अन्जाब पार्ट विच में बिकम पार्ट अपाकिसाद अब इसकी रोश्णी में आपका जीबी एंट एजए के इसका मतलब ये है कि जब आप कहते हैं कि ये कानून अप्लाई होना आप्लाई पाकिस्तान तो ये कानून जीबी पे या एजए के पे अप्लाई नहीं होगा ये दोएदार अठान से पहले जब ये अमेंडमेंट हुई थी इन डिकंस्टूशन और ट्राइवल एडियास को मस्ट किया गया था है जूँ तो इन एडियास के हावाले से एक ठाम इसमाल होती थी पार्ट अपाकिसान बटनाट फार्मिंग पार्ट अफिल प्रॉमेंस और इनके हावाले से कानून पी ये लिखा हुआ था कि ये तब आई में लिखा हुआ था कि ये कवानी तब इन पे अप्लाई होगे अगर इसके लिए प्रेजिड़न्ट इलादा से लुटफाई करें और जब सूबे का हिसा बन गए तो अट्वेंटिक ये गानून पी आप्लाई हो गया ठीक है और ये अप्लाई हुआ हुआ फ्रॉम थर्टी फर्स्ट मेरे तूथाज़न एथीन ये कानून अठ्वेंटिक लिए अप्लाई होगया तो कि ये इस ओर्डिनेंस इस एप्लिके اس کے لئے پھر ایک کلاس 146 سیکنڈ شیڈول میں باقی تیچیل امباد میں دیکھیں گے سیکنڈ شیڈول ہم دیکھتے ہیں کہ ایٹیس ایگزمشن کو ڈیم کرتا ہے اس کا پارٹ ون ایگزمشن ایگزم فرم تیکس تیچیل اید ایگزم دیکھنی تیچیلی 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 دیکھنی سیچیلی م تیچیلی تیچیلی سرٹن پرمین افتی لاو کیا اس میں لکھا ہوگا کہ فلاں فلاں پرمین اپنائی نہیں ہوں گی تو پارٹ ون افتی سیکنڈ شیڈول ڈیلز پر ایگزمشن فون ٹائٹس تو در واس کلاز من فورٹی سیس من فورٹی سیس جس میں دکھا ہوا تھا کہ ایگزمشن آفیلی بل ہوگی اب ٹو تھرٹیت جیون ٹو تھالن ٹوانٹی تھی پائنسالوں ٹیگو اب ہوا یہ کہ یہ جو بیچے اگر آپ دیکھیں اینیشلی دیس ایگزمشن واسٹو کلااز ون پورٹی سیکس ویچ واس امیتیڈ بائی فینانس ایک ٹو تھالن ٹوٹی ون تو ٹو تھالن ٹوٹی ون کا جو فینانس ایک کا اس نے اس کو امیت کر دی ہے اس کا مطلب کیا ہوا اس کے امیت ہو جانے کا مطلب ہی ہوا کہ اکٹومیٹکلی فرم فرس ڈالائی ٹو تھالن ٹوٹی ون یہ ایگزمشن ختم ہو گی لیکن اس پہ پھر مسئلہ بنا اور اس کے بعد ایک نئی کلااز جاری کی گئی ون فورٹی فائی ایڈ اور ایک ایسا رو جاری کیا گیا ہے بارہ تیرہ ایک اچھا یہ ایسا رو اس کو ذرا سکر روز کیجئے یہ جو سیکنڈ آئی ایسا یہ جو ایسا رو ہے یہی نمبر نکلیتے ہیں آئی ٹو تھالن یہ شاید آپ جانتے ہی ہوں کہ اس سے مراد کیا ہے یہ کیسے دنوں ہوتا ہے نوملی ہم اگلوٹ کر دیتے ہیں یہ تو ہے نمبر اور پاکستان میں جتنے بھی ایسا روز کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے ایشو ہو رہی ہوں گے ان پہ یہ سیریل وائس یہ نمبر لگتا ہے چلا جاتا ہے ہر سال منس ایشو ہوتا ہے اور جتنے بھی ہو جاتا ہے اور یہ پارٹ سیڈ اپنی آفیشل گزت میں یہ چیزیں چپکی ہو چیزیں ٹھیک ہے اچھا یہ جو ہے یہ آفیشلنٹس یہ جو بیچ میں ہے آئی یہ مختلف الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں نمبر آئی پہ ہون آئی ٹھیک ہے پہ پی پہ پہ پکک کیا ہوتا ہے تو پہ پہ پی پشاک ایل لاہور یہ بہت تھوڑے لوگوں کو پتہ ہے کیوں کوئٹہ کیونکہ اس پہ ہم ضرورت ہی نہیں سمجھتے اور کے جو ہے وہ کراچی تو اب ایسا رو کی اگر ہم تھوڑی دیٹیل دیکھیں تو سب سے پہلے اس کا نمبر ہوتا ہے پھر بینکٹ میں جس جگہ سی ہوا اس کا ہے اور پھر سلیچ ڈال کے اس کا یئر تو یہ ایسا رو بارہ تیرہ اگر ہی اور پھر بعد میں کلاس ون فورٹی فائی اے انسٹ کی گئی اور یہ اگزیکٹلی سیم تھی جو کلاس ون فورٹی سکس تھی جس کو امیٹ کر دیا گیا تھا بائی دی فائناٹس اگ ٹوہزن ٹونٹی ون تو اس کے دوسر سے اب سکتے ہی کیا ہے کہ اینی انکم وچھ ویچو زنٹ ٹیکسی ور پائی اے تیسا ڈی مرچال اف رائی ریال ایٹی ایسز نو من پڑی ایسز مجل ٹوہزن 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 آخر یکی پانچ سالوں کے دیگے یہ ایگزیکشن ہوگی یا آپ دیکھیں کی یہ ایک ہی کٹی پی بلکس کو تھوہر میکہ ٹوہزن ٹوہزن آخر یکی تو اگلی لی دن سے فرس جن سے لے کے دوہزار اٹھار سے لیے تیس چون دوہزار تیس تک کے لیے یہ ٹوٹلی ایگزیمٹ ہو گیا اور یہ ایگزیمشن کل لوگوں کو ہوگی ان انڈویچل جو میسائید ان ٹائیبل ایڈیاس ایک کمپنی اور ایو پی ریزیڈنٹ ان ٹائیبل ایڈیاس تو یہ کٹیگری ہے جل لوگوں کو دسوال بی ایگزیمٹ فوم تیکس اسی طریقے سے یہ اسی ایس آروں کے دوسر سے اور پھر کلاس ون ٹین اپارٹ فور آف تی سیکنشنی جیسے ہم نے یہاں پڑھا تھا کہ ایگزیمشن فوم اپلیکیشن اف سرٹل پرمیر افتی لاغ تو یہ سرٹل پرمیر افتی لاغ کی ایگزیمشن سامنے آ رہی ہے اس بھی ٹائرکھا ہوئے اب قانون جب اپنائی ہوتا ہے اگر انکم ایگزیمٹ ہے تو لاز بھی نہیں کہ ٹیکس ویڈھولڈنگ بھی ایگزیمشن اس کی اویلیبل ہو لیکن اس کے توسط سے پھر اسی پیرٹ کے لیے یہ کر دیا گیا کہ دی پرمیر داپ ڈیڈکشن اپ کلیکشن اپ ویڈھولڈنگ ٹائسز اور یہ مختلف سیکشن دا آپ کی ون فٹی نائن سے لے کے ون فٹی ایٹ تک ہیں تو تھوڑی وان اے سے لے کے تو تھوڑی سکس وائی تک ہیں یہ مختلف سیکشن ہیں ان کے دید جس بندے پہ لازن ہے کہ وہ ٹیکس ویڈھولڈ کرے اگر وہ بندہ ٹائبل ایڈیا کا ہے ساب کا ٹائبل ایڈیا کا تو اس پہ یہ پرمیر اپلائی نہیں ہوگی اس کا مطلب کہ دی بھی ایگزیمٹ فرم ٹیکس ویڈھولڈنگ تو نہ انہوں نے ٹیکس ویڈھولڈ کرنا ہے نہ ہی انہوں نے اس کی کوئی سٹیٹمیٹ فائل کر دی ہے سو انکمز جو اس مرزر سے پہلے ایگزیمٹ بھی وہ اب بھی ایگزیمٹ ہوگی اور اسی طریقے سے پھر گولڈی ٹیکسٹ انہیں نہیں پیپر کا پڑھ گیا اور یہ ٹائم پیورٹ اس کا بھی وہی ہے ٹیکس ویڈھولڈی کا جو اس سے پہلے تھا کہ یہ ایگزیمٹشن ایس پرم فرس جوم ٹو تھالہ ایٹین اینڈ ٹو تھرڈیہ جوم ٹو تھالہ پہلی اب آتے ہیں اس چیز کی طرف کہ what is the status of the income tax صورتی so section three of the ordinance بری چھوٹی سی سیکشن ہے لیکن بہت ہیوی سیکشن اس میں لکھاؤں کے notwithstanding anything contained in any law for the time being for the purveon of this ordinance shall apply اس کا مطلب کیا ہو کہ کنسٹیوشن کے بعد یہ سب سے پاورفل کارن if there is any contradiction any conflict between the purveons of this income tax ordinance and any other law law کی بات ہو رہی ہے کنسٹیوشن کی بات ہی ہو رہی یہ ذرا درہ میں رکھئے گا کنسٹیوشن is the mother of laws تو وہ ان سب سے بالا ہے so in case of any contradiction or conflict between purveons of income tax ordinance and purveons of any other law for the time being enforced in پاکستان the purveons of income tax ordinance shall apply تو یہ ذرا میں رکھنا ہے کہ اگر کوئی contradiction کوئی conflict between the purveons of income tax ordinance and any other law for the timing enforced ہوتا ہے تو then purveons of the income tax ordinance shall apply لیکن section 107 اس میں ایک exception موجود اور وہ کیا ہے کہ in case of any contradiction between purveons of income tax ordinance and purveons of any tax treaty tax treaty the purveons of the income tax and income tax ordinance shall not apply rather the purveons of the tax treaty is کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے جو اندرونی قوانین ہیں اس میں اگر کوئی conflict آجاتا ہے between the purveons income tax ordinance اور کسی اور قانون کے تو پھر income tax ordinance apply ہوگا لیکن اگر یہ conflict آجاتا ہے کسی tax treaty کے اور income tax ordinance کے دمیان تو پھر جو چونکہ وہ international آپ کی commitment ہے تو پھر پروین آجاتی tax treaty shall apply تو یہ پکا ذین میں رکھنا ہے کہ normally income tax ordinance apply ہوگا لیکن if there is a tax treaty تو پھر tax treaty apply ہوگا پروین آجاتی income tax ordinance apply نہیں ہوگی اب tax treaty ہوتا کیا section one of seven اور section two کی sub section 67 اچھا section two ہم سارے ہی آنے ہیں section two سارے قوانین کی اس کے لیے نام یا تو definition دیا ہوتا ہے یا کہیں اس کے لیے interpretation یہ بھی بعض قوارین میں لکھا ہوا interpretation اسے مراد کیا اس کو سمجھنے کے لیے یہ دائرے میں میں نے ایک نائم گرائی اس پہ اگر آپ اور کریں گے تو یہ سمپل آئی بھی ہے یہ ون بھی ہے یہ آئی بھی ہے یہ ایل بھی ہے یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ جیسے جیسے سبڈیکٹ بدلتا جا رہا ہے اس لائن کا مطلب جیسے آپ یہ پلاس لگاتے ہیں کئی یہ پلاس ہے کئی کراس ہے اور کئی ہسپیٹل کی علامہ ہے اسی طریقے سے ہم آکاونٹنٹس ڈی آر کو ڈیابیٹ کہتے اور ساری دنیا اس کو ڈاکٹر کہہ لی ہوگی اچھا نائس میں بی ہے نہ ٹی ہے لیکن ہم اس کو ڈیابیٹ کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر سبجیکٹ میں اپنے لیے سپیشل ٹرمینولوجی دیفائن کی ہوگی اور وہ جو ہے اس کی سیکشن ٹو میں ان کو ڈسکس کر لیا جاتا ہے اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب کبھی اس قانون میں یہ الفاظ استعمال ہوگے تو اس سے مراد یہ ہوگی تمام سبجیکٹ میں ایسی ہی تو ہر سبجیکٹ اپنے لیے سپیشل ٹرمینولوجی دیفائن کرتا ہے اور وہ ہمارے سیکشن ٹو میں انہوں ٹیس کی اگر بات کریں تو سیکشن ٹو کی سب سیکشن 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 جو ہے اس میں ٹیس ٹریٹی کو دیفائن کیا ہوا ہے اور یہ کیا کہتے ہیں is an agreement entered into by the federal government bilaterally a multilateral دو ملکوں کے درمیان یا دو سے زیادہ موالک کے درمیان یہ agreement ہو سکتا ہے with governments of a foreign country for the purpose of avoidance of double taxation and prevention of fiscal with respect to taxes and income under the income tax ordinance and income tax law of that country یہ کہ یہ نہ ہو کہ ایک ہی بندے کی انکم یہاں بھی ٹیس کیے جاتے ہیں اور it may contain provisions یعنی کہ ایک تو basic تو ہو ہی ہے کہ آوائیڈنس آف ڈبل taxation اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں وہ ہے prevention of fiscal division assistance in recovery of taxes and exchange of information including automatic exchange of information یہ وہ مقاصد ہیں جن کے لیے tax treaty کو کیا جاتا ہے between different countries اب اس میں یہ authority government کو کانسو ملتی ہے from section 107 section 107 یہ پوائی کرتی ہے کہ government may enter into a tax treaty are other agreements with the foreign government which may be tax treaty tax information exchange which may be tax information exchange agreements which may be multilateral conventions and which may be intergovernmental agreements and any similar agreement mechanism for avoidance of double taxation or for exchange of information to government کو یہ section authorize کرتی ہے کہ وہ دوسرے ملکوں کے ساتھ agreements کر سکتے اور not with standing the provisions اب اس کو بھی تحفظ دیا جا رہا ہے کہ not with standing the provisions of freedom of information ordinance 2002 یہ اس ordinance کے توصر سے جو public information ہے اس کو رسیب کرنے کا رائٹ حاصل کرنے کا رائٹ بہت سارے لوگوں کو مجھ آپ جیسے لوگوں کو بھی مل گیا کہتے ہیں not understanding not understanding یہ فریز آپ کو بار بار ملے گی سارے ایک اس کے پرلل سی ایس 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 پروائیڈ ایس اور ایس سب کے بعد کیا ہوتا ہے ذات with standing anything contained in normally جو یہ assumption ہوتی ہے کہ اس لیور کی سکوڈنٹس کو یہ ساری چیزیں پتا ہوگی لیکن ہوتا ہی ہے کہ ہم بول جاتے ہیں اس لیے اس کو repeat کر رہا ہوں کہ یہ جو لکھا ہوتا ہے یہ اینی ادھر لگ اینی ہے سپیسی نظر اینی پر اس لگ آپ این ایس شکری چیز anything in this law کہ اس قرآن میں جو کچھ پہ لکھا ہوئے یا اس کے کچھ سپسیفک پرمیاں میں لکھا ہوئے یا کسی سپسیفائی ڈاک فلاہ قرآن میں جو لکھا ہوئے یا ایک آئندہ لکھا ہوئے اس کے بعد لکھا ہوتا ہے کہ کیا ہوگا پرویم آف دس لا یا سیکشن شیل اپنا اس قسم کی ورڈنگ آپ کو ملتی ہے مختلف سیکشن کے سٹارٹ اگر لکھاؤ کہ جو بھی لکھاؤ جس کا بھی ذکر کیا ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھلے ان میں کچھ لکھاؤ اس کو بھول جائیں اور یہ کام کریں جو اس کے بعد لکھاؤ اور سیو ایسا درواز کے بارے میں جو بات ہوتی ہے تو اگر کسی اور قانون میں کچھ لکھا ہوا ہے تو اس پہ عمل کرنا ہے اور اگر وہ نہ ہو تو پھر اس پہ عمل کرنا ہے تو یہ ہے ڈیفرنس بیٹین ڈی پروی اندارتی فریڈم آف انفرمیشن آرڈنس ٹو تھاڈن ٹو اس میں جو جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے اسے بھولتے ہوئے اینی انفرمیشن رسیب درس سپلائیڈ اور ایک اینی اسو سیٹڈ کمینکیشنز اور کرسپنین سو میرے شرگ بھی کان فیڈینشل یہ کان فیڈینشل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو فریری پاس آن نہیں کرنا ہے جو انفرمیشن تیکس سیڈی کے توجہ سے ملے گی یہ اسی طریقے سے کان فیڈینشل ہے جیسے انفرمیشن آفی انکم تیکس آرڈنس کان فیڈینشل ہے ایرسپیکٹیو کے فریڈم آف انفرمیشن آرڈنس ٹو تھالنٹو میں کیا لکھا ہوئے اس میں جو رائٹ دیا ہوئے وہ یہاں اپلائی نہیں ہوگا اور پھر ایف نیسیسری ایٹ کین بی شیئر اونلی بھی بھی پرسن ایکٹنگ این ایگزیکوشن آف انکم تیکس آرڈنس ایس پرمیٹی دنس سیکشن ٹو نائیٹین تو سیکشن دو سو انیس میں بتایا ہوئے کہ کن 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 کنڈیشنز کے ساتھ کون سے لوگ کون سے انفرمیشن پاس آن کر سکتے ہیں تو آوائیڈنس آف ڈبل ٹیکسیشن ٹیٹی کہتا ہے جو انفرمیشن ملے گی وہ کنفیدنشل ہوگی اور انہیں صرف اپترائز پرسن کو ہی شیئر کیا جا سکتا ہے ہر ایک کو وہ شیئر نہیں کی جا سکتا ہے اب سبجیکٹ میٹر آف ڈی ایگریمنٹس یہ جو آوائیڈنس آف ڈبل ٹیکسیشن ٹیٹیز ہیں ان کا سبجیکٹ میٹر کیا ہے جن چیزوں کو یہ ڈیل کر سکتے ہیں ان میں نمبر ون ریلیف رام ٹیکس پیو جیسے کہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر وہاں ٹیکس پیو کر دیا تو یہاں نہیں دیں نا that determining income accruing or arising are deemed to accrue or arise to non-resident from sources within پاکستان کہ non-resident کی انکم ہم یا سمجھے گے یا نہیں سمجھے گے کیا سمجھے گے اس میں دیا ہوگا determining income attributable to operations carried on within or outside پاکستان کہ کس طریقے سے ہم اس کی segregation کریں گے determining income chargeable tax in پاکستان in the hands of agents branches and establishments in پاکستان determining income attributable to a resident having any special relationship with non-resident and exchange of related information for prevention of fiscal evasion or avoidance of taxes between two countries تو یہ وہ topics ہیں یہ وہ issues ہیں یہ وہ matters ہیں جن کے حوالے سے ان agreements میں provide کیا جا سکتے ہیں اب آتے ہیں انکم ٹیکس آرڈنز کے بعد انکم ٹیکس روز اب یہ انکم ٹیکس روز جو ہے اس کی بھی اگر ایپورٹی آرڈنز سے ملے گی تو روز ملا جا سکتے ہیں نہیں تو نہیں ملا جا سکتے ہیں تو اس کے لئے پھر سیکچن کو ترنیس سیمن ہے وہ ایپورٹیس کرتی ہے ایپی آر کو کہ ایپی آر نے نوٹیفائن اچھا جب بھی لفظ نوٹیفائن کا لفظ آئے گا نوٹیفائن اس کا مطلب یہ کہ ایس آر ایشو ہوگا جسے ہم نوٹیفکیشن جائے گا نوٹیفکیشن جسے کہتے ہیں جہاں بھی لفظ نوٹیفائن استعمال ہو یہ سمجھ لیں کہ اس کے لئے کوئی ایس آر ایشو ہوا ہوگا اور ایپورٹی آر یہ روز بنا سکتا ہے لیکن نوٹیفائن کا اس کا مطلب ہے کہ بقائدہ طور پر ایس آر ہو جاری کریں گے اور اس میں ان رولز کو فریم کریں اور چھلای کریں گے جس کے توسر سے آپ اسے پرامپر طریقے سے انکیومنٹ کر سکتے ہیں یا انفورسمنٹ آفیل کم ٹیکس آرڈنس کے رئی جو ضروری ہیں کہ یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے تو سالی چیزیں اس میں پہنچی دو ایپی آر سال آرینج پریگیس پوکنگیشن آفی رونز بیفور دوز آر فائنلی میٹ انٹی گراف آفی رونز سال بھی پاپلیشت آفیشل گزر پار کمنٹس آتی پاپلیشت اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ایک احسان ہو جانی کریں گے جو درافٹ رونز کو ڈیل کرتا ہوگا تو درافٹ آپ نے دے رہی اور پھر دوسر درجہ پہ کمنٹس آ جائیں گے نو دل ہی پندہ دن کا ٹائم گئے جاتے ہیں اس سے زیادہ بھی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں نو دل ایز فیفٹی ڈیز ٹائم پیئرڈ عام طور پر گئے جاتے ہیں تو اس ٹائم پیئرڈ کے بعد اگر وہ ضروری سمجھے تو اس کو موڈیفائی کر کے تو پھر فائنل رونز جو ہے وہ سپلیٹ کر سکتے ہیں اور وہ بھی نوٹیفائی کرنے ہوتے ہیں اب جو رہا نوٹیفکیشن کے حوالے سے دیکھیں کہ انکم ٹیکس آرڈنس کے تحت نوٹیفکیشن کہاں کہاں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے انکم ٹیکس میں تین چار چیزیں ہیں جہاں اس کی ضرورت پڑتی ہے نمبر ون کہ انکم ٹیکس رولز جب بھی بنانے ہیں انکم ٹیکس رولز جب بھی بنانے ہیں تبدیلی کرنی ہے تو تبدیلی بھی تھو ایسار ہوگی اچھا یہ ہی ایک بیسک پرسپل سمجھ لیں ایٹ یا آرڈنس رولز اگر اس کو چینج کرنا ہے تو اگر وہ سبسٹانٹیب لا ہے تو اس کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی اور سبسٹانٹیب لا آنا چاہیے اگر پورسیڈر لا ہے تو اس کو چینج کرنے کے لیے کچھ اور پورسیڈر لا آنا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کی آرڈنس کو تبدیل کرنا ہے تو لازمی طور پر کوئی اور ایک کی آرڈنس آنا ضروری ہے جیسے ہم ہر سال دیکھنے کہ فائنان سیکٹ آتا ہے ہر سال کے حالے سے اور وہ مختلف ریبی لا آج جیس میں انکم ٹیک سیڈر ٹیکس کسٹم ٹیک سائز وغیرہ میں تبدیل ہی اندر دیں تو اس کے وغیر یہ تبدیلی نہیں ہو سکتا دوسری چیزہ اگر رولز کو تبدیل کرنا ہے اور رولز جو ہیں وہ احسائروں کے طور سے سے آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تبدیل کرنے کے لیے بھی آپ کو احسائروں کی ضرورت پڑھیں گی تو نوٹفکیشن کا ایک ہے جو سیگمنٹ ہے وہ ہے رولز پر آنے کے لیے آپ کو بانتائی کرنے کے لیے پھر دوسری چیز سیکنڈ شیڈول میں سیکشن ففٹی تری اگر ہم دیکھیں تو سیکشن ففٹی تری میں یہ کہا ہو ہے کہ آپ تبدیلیاں کرنا چاہیں ان دی سیکنڈ شیڈول اس کا مطلب کوئی اگزیمشن دے ری ہے کوئی ڈراغ کرنی ہے کوئی ایکسینٹ کرنی ہے کوئی اس کی کنڈیشنز چینڈ کرنی ہے تو آپ چاہیں تو احساروں کے توسے سے کر سکتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ اچھا اگر یہ نہ لکھا ہوتا تو پھر آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ سیکشن ففٹی تری یا اس کے شیڈول سے ہیں دو در پارٹ آفدی لا مین لا آرڈیننس تو اس میں تبدیلی کے لیے پھر آپ کو آرڈینسی چاہیے ہیں لیکن وہین سیکشن ففٹی تری میں لکھا ہو ہے کہ اگر آپ ڈیونگ دی جیئر کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں ان دی سیکنڈ شیڈول تو اس کے لیے آپ کو احساروں ایشو کر کے آپ ایسا کر سکتے ہیں دن تیسری جو چیز ہے وہ سیکشن ففٹی وفٹی ون میں دیو جئے کہ نوٹیفکیشن ایشو کرنے کے کی ضرورت ایک اور بھی آ سکتی ہے ریموول آف دیفکلٹیز تو اس میں کیا ہے کہ دیر میں آرائیز ایڈیفکلٹی 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 آرڈر آرڈر کوئی پرویئن اس میں ایسی نہیں ہونی شاہی ہے which is contradictory to the پرویئن زافتی میل law اور اگر کوئی اس قسم کی inconsistency موجود ہے تو اس کی کوئی لیگل سٹرنی نہیں ہو then all notifications and order notified by the federal government while exercising is its authority under the law before first july 2017 shall be deemed to have been validly issued کہ یکم july 2017 actually finance 2017 میں ایک تبدیلی آئی تھی اور اس میں چیز یہ لے کے آئی تھی کہ جو exemption کے notification سے ان کی life determine کر دی تھی کہ وہ life shall be one year one fiscal year اور وہ بھی یہ تھا کہ 30 دور تک اگر آپ اسے through act چینج نہیں کر لیتے تو وہ ختم ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے پھر یہ کہا گیا کہ اس سے پہلے جتنے بھی issue ہوئے ہیں وہ اب سمجھیں گے کہ validly issue تھے اور پھر اب اس کا اس کی legal standing گیا ہے notification notification is a procedure law and is binding on the all stakeholders اور stakeholders کونسے ہیں ٹیکس department یا اور ٹیکس پیر اور اسی پہ دیکھے جو اگر کوٹ بھی جیسے جاتے ہیں تو وہاں بھی یہ بائنڈنگ جب تک یہ against the laws حبت نہ ہو جائے تو it is taken as a valid law اور یہ تمام لوگوں پہ binding ہوتے ہیں اب آتے ہیں سبکلر سبکلر بنیادی طور پہ اس کا مقصد کیا ہے یہ اگر آپ دیکھیں پہلی لائن پڑھیں ایپی آئی issue circulars for the purpose of achieving consistency in administration of the income and to provide guidance to its officers and the taxpayers guidance بقاعدہ اس لئے issue کیے جاتے ہیں کہ ایک صحیح طریقے سارے لوگ adopt کریں لیکن it is for guidance اس کا مطلب کیا ہے guidance کو مان لے تو ٹھیک نہ مان لے تو پھر اس کی binding نہیں ہو تھی یہی اگر ہم status دیکھیں تو تین different stakeholders ہو سکتے ہیں اس کی one is the FBI and its officers اور تمام ایسے لوگ جو income tax audits کی application کے حوالے سے اپنی duties سر انجام دے رہے ہیں تو it is binding on the FBI and its officers ٹھیک ہے تمام ایسے لوگ جو income tax audits کو execute لیے ف بی آ لگایا اور سب پہ binding اس کا مطلب ہے کہ وہ اس سے ہٹ کے کہیں نہیں جا سکتے لیکن tax fair تو یہ binding نہیں ہے ماننا چاہے تو مان لیں نہ ماننا چاہے تو کسی قسم کی کوئی اس پہ قد گن نہیں ہے اس طریقے سے جب یہ معاملات جاتے ہیں before the applet forum اور پہلا applet form is commissioner appeals اس پہ بھی binding نہیں چاہے تو اس کو تسلیم کر لیں چاہے تو اس کو رکھ کر دے تو notification is binding on all the parties whereas circular is binding on text department only so next ہمارا جو topic ہے that is charge of income tax اور یہی ہماری تمام سری کا مچوڑ ہوگا سیکشن فور جو چارجنگ سیکشن سیکشنز ہیں چارجنگ سیکشنز آم طور پہ یہ سیکشن چار سے دیکھ تو سیون بڑی اب سیون ای تک جا چکے ہوئے ہیں charging سیکشن اس سیکشن کو کہتے ہیں جس کے توسط سے اس ٹیکس کو imposed کیا گیا تو income tax is imposed by section 4 primarily by section 4 اور یہ کیا کہتی ہے کہ income tax will be imposed for specified in part 1 of the first schedule to the income tax orders so first schedule جو ہے first schedule یہ tax rates بتاتا ہے اس میں income tax کی rates میں ہیں اس میں minimum tax کی rates میں ہیں chan 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 اس کی history آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ اس میں recently ابھی ایک درسیاں ہوا ہے تو یہ کیونکہ آپ آپ سیریس سٹوڈنٹ آف ٹیکسیشن تو آپ کو اس کی خبر ہونی چاہیے بیس چکو پہلے دیکھیں بیس چکو آف ٹیکسیشن بکیا ہے کی ٹھیکسی لیڈ ٹھیکس 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 رید پروریسپیکٹیو لی رید پروریسپیکٹیو لی کیجہ ابھیم دیکھتے ہیں ایکtir من Wizard happens to be effective from the dates specified in the notification and such amendments shall not be applicable to the assessments of the incomes pertaining to previous tax years ماضی کی تاریخ سے up plotted жcción نہیں ہو سکتا لیکن ابھی کیا ہوا ہے سیکشن 4c سمیت سیکشن بازی آج کل خصاب قڑا بڑا ہوئے سیکشن سیون ای اور پھر سیکشن فور سی آپ نے انکم ٹیکس آرز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں سیکشن فور سی جو ہے اس کے حوالے سے بائیس دسمبر دوہزار بائیس کو سندھ ہائی کوڑ کے انجیجمنٹ آئے ہیں اور اس ججمنٹ پہ اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں یہ جو سپر ٹیکس سپر ٹیکس کو یہ دیل کر رہی ہے سپر ٹیکس جو اپلیکیبل ہوا ہے یہ سیکشن فور سی is inserted بائی فائنانس ایکٹ فائنانس ایکٹ ٹو تھازن ٹونٹی ٹو وچھ اپلیکیبل فرم فرس جولائی ٹو تھازن ٹونٹی ٹو لیکن یہ جو سیکشن ہے it is applicable from tax year ٹو تھازن ٹونٹی ٹو ٹیکس year ٹو تھازن ٹونٹی ٹو ends on 30th june ٹو تھازن ٹونٹی ٹو اور یہ جو فائنانس ایکٹ ہے یہ یکم جولائی دوہزار بائیس applicable ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکس یہ دوہزار بائیس ہتم ہونے کے بعد applicable ہے لیکن اس سیکشن کو اپلائی کر دیئے گیا فرم ڈیکسیر ٹو تھازن ٹونٹی ٹو اس کا اپیٹ کیا ہوا کہ ابھی ہم نے یہ پڑھا کہ it cannot be enforced ریٹراؤسپیکٹیو لی ریٹراؤسپیکٹیو لی ریٹراؤسپیکٹیو لی نہیں لگا سکتے دکھا ہوگی تو پھر یہ وہ قانون جو فرسٹ جولائی ٹو تھازن ٹونٹی ٹو سے applicable ہے وہ تیس چون ٹو تھازن ٹونٹی ٹو تک applicable کیسے ہو گیا this was the question before the court اور سندھ ہائی کورڈ نے جو ججمنٹ دیا اس میں ایک چیز یہ ہے انہوں نے اس کو confirm کر دی ایک چیز یہ confirmed کہ ریٹراؤسپیکٹیو لی نہیں لگا سکے اور دوسری چیز اس میں بڑی یونیک چیز میں نے دیکھی وہ یہ تھی this judgment shall become operative after 60 days of its announcement یہ بڑی ایک یونیک چیز دیکھ کہ فیصلہ جیسا آپ نے یہ کیا ہے لیکن یہ کہا ہے کہ اس کے announcement کے ساٹھ دنوں کے بعد ایک لگا آج ایک لگا نہیں اس کی وجہ مجھے سمجھ کہ تیرہ جون یہ history ابھی اس کو آپ کو پتا ہونا چاہیے اور اس نے بہت ساری چیزیں ہماری چیز کی 2013 یہ finance will 2013 پیش ہوا تھا department تیرہ جو بجٹ پیش کیا تھا اس تاریخ کو اور پاکستان میں قانون تھا that was collection of taxes act 1931 1931 اور اس قسم کے قوانی بہت ساری ملکوں میں پائے جاتے ہیں اور اس بھی کیا تھا کہ جو ان ڈیریک ٹیک سی ہیں وہ فوری طور پہ لاغو ہو سکتے ہیں جس دن بجٹ اناؤنس کریں امی جیٹ افیکٹیو ہو سکتے ہیں اس کی بہت ساری ریزن ہیں ادروائز جو مارکٹ فورس بہت اس میں مسائل بڑھا ہو گی تو یہ جب سے پاکستان بنا دو آدھا تیلہ تک اس میں ان ڈیریک ٹیکس جس میں کسٹم ایک سائز اور سیل دیکس تھے یہ فوری طور پر نافس علم ہوتے تھے اس کے توسر سے گورن نے سولہ پرسنٹ سے سترہ پرسنٹ دیکس کیا ابھی سیل دیکس تو اپوزیشن کوٹ میں چلی چیز جس ساہب اور دو اور ججز تین ججز پہ مجھ مجھ میں ایک بینٹ پیٹھا اور اس نے 21 جن 2013 کو ایک بڑا یونی سا ججمنٹ دیا اور ججمنٹ یہ تھا کہ نمبر بان جو ایک تھا 19 31 کا اس کو ان لیگل قرار دی اس کا مطلب اس کے توس سے جو تمام دورمیٹس کو اکتیارات حاصل تھے نمبر ٹوس میں یہ پا گیا کہ یہ تنگیانی پیریڈ ہے یعنی کہ تیرہ جون سے لے کے اکیس جون تک یہ تنگیانی پیریڈ سات اور خاص بھی لگا کس پہ تھا ٹیکس یہ پیٹرون پہ اور گیس پہ لگا تھا تو سینجی سٹیشن سے اور پیٹرون پمپ سے جو فال تو ٹیکس لیا گیا یہ ہمارے پاس جمع کروائے اور ہم دیکھیں گے کہ اس کا کیا کرنا ہے تیسوازی جنجمنٹ آتی سکرم پور اور تیسری چیز اس میں جو خاطرناک چیز ہوئی وہ یہ تھی کہ اس میں یہ بھی کہہ دیں کہ ہاں اگر پارلیمنٹ چاہے تو یہ ریٹ راسپیکٹی لی بھی لگا سکتی ہے یہ جو ساری دنیا میں یہ ہے کہ ریونیو لاس ریٹ راسپیکٹی جون کو قانون پاس کیا جو یکم جولائی سیپٹی کیبل تھا اور اس کی سیکشن پانچ کی سب سیکشن پندرہ میں انہوں نے لگ دیا کہ یہ پارٹ ریٹ بھی اپٹی کیبل جس تاری کو بل پیش کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ آپ ریٹ لگا سکتے اب چونکہ ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ انٹرپٹیشن آف دی لاج ہے اور اس میں سپریر کورٹ ہیں تو جو انہوں نے ججمنٹ کر دیا وہ ہی لاؤ دی لینڈ ہے اس کی روشنی میں یہ سندھ ہائی کورٹ کا ججمنٹ ہے جس دن پیش ہو جائے گا اس دن ختم بنیادی سیکشن کے بھی ہے جو چارجن سیکشن ہے کہ ریٹر اسپیکٹیولی نہیں لگ سکتا لیکن اس وقت ہمارے پاس سیکشن سیون ای ہے اس سارے کے سارے ریٹر اسپیکٹیولی لگائے گئے تو یہ آپ کے ذین میں رہنا چاہیے اور اس پہ مجھے ایک سٹنگ جج آف سپریم ریٹر کرنا چاہیے تو بہرحال جب تک یہ ہے اس وقت تک اب پاکستان میں آل دو سیکشن فور یہ کہتی ہے کہ آپ ریٹر اسپیکٹیولی نہیں لگا سکتے لیکن جب تک وہ سپریم کورٹ کے اس بینج کا یہ پرحیس ای 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 تو جب تک وہ ججمیٹ موجود ہے یا اس سے بڑے بینج یعنی کہ تین بینج کو فیصلہ کرتا ہے تو پھر یہ چیز ختم ہو سکتی ہے now you can impose tax retrospectively یہ بہت اچھے طریقے سے دیکھ کر آج اچھے جن ٹیکس پیابل این ٹیکس پیرڈیٹس ہم نے یہ پڑھا کہ ٹیکس جو نکالا جاتا ہے ٹیکس ٹیکس ملٹیپلائیٹ بائی ٹیکس ریٹس اب جو ٹیکس آ گیا اس ٹیکس میں سے کچھ آپ ٹیکس کریڈٹس چھوٹ کر ہے ٹیکس کریڈٹس کو میں نوملی دو بڑی کٹیگریز میں تقسیم رہتا ہوں ایک کے لیے ٹیکس استعمال کرتا ہوں ریویٹ اور دوسری کے لیے کریڈٹ پا ٹیکس آل ایڈی پیٹ ریویٹ کیا ہوتی چھوٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ٹیکس بنتا تھا وہ کہتے ہیں اس میں سے کچھ کم کر کچھ کنڈیشن پوری کی جاتی اس کا مطلب اور بھی ہے کہ چھوٹ میکس ممک کتنی مل سکتی اگر آپ مارکیٹ میں کتاب لینے جاتے ہیں اور فرس کریں کہ وہ پانچ سو پی کتاب ہے دکان در آپ کو میکس ممک کتنی چھوٹ دے سکتے میکس پانچ دے دے سکتے یہ تو نہیں ہوگا کہ دسول پہ اپنے پلے سے بھی دیکھیں کتاب ہی دے اس کا مطلب یہ کہ ریویٹ کنڈاٹ ایکسید دی تیکس فر دی یل ریویٹ اسی لیے میں نے اسکو دیا ہے کہ کنڈاٹ ایکسید دی تیکس فر دی یل جو تیکس اب بیدت یہ برن ہی سکتا اور پہر اگر ایسس 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 افریبیت کانت بی ریفن دی یہ جو rebates ہے جو ہم پڑھیں گے کہ اگر یہ rebates کی amount کسی وجہ سے تیکس سے بڑھ جائے جو ایکسس amount ہے اپنی rebates from the tax it cannot be refunded it cannot be carried forward carried forward تو مطلب کیا ہے کہ اگلے سال کی tax liability against adjust کرنا and carried back پچھلے سال کی tax liability against adjust کرنا تو ان میں سے کوئی کام نہیں ہو سکتا لیکن credit for taxolidiquate جو ٹیکس آپ نے گورنمنٹ کو پہلے خود جمع کروا دیا اب ہوا ہے تو excess can you اور یہی تینوں چیزیں ہو سکتا کہ it can be refunded it can be carried forward it can be carried back اب اس میں جو رول ہی زیر میں لکھنا ہے ہو سکتے کہ جواب آپ کا بلکل ٹھیک آئے لیکن یہ ذرا خاص پاس کے زیر میں لکھنا ہے اگر ایک پرسن میں بھی ڈائیٹڈ تو مور دن ون ٹیکس کریٹس اگر ایک پرسن میں بھی ڈائیٹڈ سکچن 103 سب سے پہلے وہ دینا ہے اور پھل کے اچھے یہ جو and and number 2 کے سامنے لکھا ہو ہے یہ میں نے اپنے پاس سے نہیں لکھا یہ سپیسی فائیڈ سیکشن اور پھر کہتے ہیں ٹیکس ٹرائیڈٹ فار ایویسٹ میں بومیشنز ایکسٹرہ انڈر سیکشن سیکسی وان تو سیکسی فائیڈ جی یہ پھر کر دیں اور سب سے آخر میں وہ جو ٹیکس آلی ایڈی پیڈ ہے ٹیکس آلی ایڈی پیالی بائی آدم بہار یہ سب سے آخر میں کر دیں تو اس کی ترتیب چیز نہیں کرنی اس کی بنا پر جواب غلط ہو سکتا ہے تو یہ بہت کیا کرنی ہے تو اس سیکنس کے ساتھ آپ نے اس کو کرنا ہے کہ سب سے پہلے فارن ٹیکس کریڈٹ پھر دونیشنز انویسپنٹ ان چیزوں کے لیے جو ٹیکس کریڈٹ ہیں اور یوں آپ نے اس کی ٹیکس آلی ایڈی چمن کرنے کے بعد سب سے آخر پہ جو ٹیکس آلی ایڈی پیال ہے اس کو مہینس کرنا ہے اور یوں اس کی ٹیکس آلی ایڈی دیٹرمان ہوگی اب ٹیکس کریڈٹس جو ہے ری بیٹل ٹیکس کون کون سے اس وقت اب یہ لیے بل ہے تو اس پہ آپ دیکھیں تو سب سے پہلے ٹیکسی بل فارن سورس انکم آفی ریزنٹ ٹیکس پیر کون 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 سازلے مہنگ سب سکی اچھا ان کی ڈیٹیل ہم اگر پڑھیں گے سب کی کنٹیویشن تو اپور پینچن فند ایمپلائیمنٹ جنریشن بائی مینوفیکٹرز پوائنٹ آف سیل مشین کی لگانے پر اس کی انٹیگریٹ کرنے پر دن انویسمنٹ ان پرچیز اپلاٹن مشینی آر ان انڈسٹریل انٹیکنگ میں بھی اگر انویسمنٹ ہے تو وہ اس کے حوالے سے کول مائنی پروجیکٹس انسین انڈ سٹارٹ اپس اور ایکسپورٹ آف کمپیوٹر سافٹیر آئی ٹی سرپسیز آر آئی ٹی انیبل سرپسیز یہ وہ چیزیں ہیں جن کی حوالے سے آپ کو ریویٹ مل سکتا ہے اور ٹیکس کریڈٹ فر ٹیکس آلی بھی پیٹ ہے اس میں کون کون سی چیزیں ہیں یہ چار آئیٹم سے نمبر وان اماؤنٹ ریکاورڈ بائی کمیشنر فم دی ٹیکس پیر اور اینی ایدھر پرسن آن اکاؤنٹ آف دی ٹیکس پیر مثال کے طور پر آپ باز کا تخوارات دیکھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں اور جب آپ کو فرم میں پریکٹس کر رہے ہیں تو آپ کو بھی میں پتہ لگتا ہے کہ فلاں بندے کے کے حوالے سے ریکاوری کے نوٹسیز چلے گے تو دی بینک تو بینک مجبور ہے کانون کے مدابق کہ اگر اس کو کمیشنر نوٹس دے دیتا ہے کہ اس بندے کا یہ ٹیکس بنتا ہے اور تمہارے پاس بھی پیسی پڑے ہو اس میں سے پیمیٹ کرو تو دیسز ریکاوری بائی کمیشنر پر ایڈوانس ٹیکسیشن کی بات ہوتی ہے تو ایڈوانس ٹیکس پے کرنا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ کس طریقے سے باز نے منتلی کرنا ہے موسٹی کوٹرلی کرنا ہوتا ہے تو بینکس کی صورت میں جو جس طریقے سے ایڈوانس ٹیکس کانون میں لکھا ہوا ہے اس طریقے سے اس کی پیمنٹ اگر کیے دن اڈجسٹیبل ٹیکس ویڈھائی ڈیڈکٹی اور کلیکٹی ڈی ٹیکس پے اس سے جہاں جیسے سلی اس نے رسیب کی اور ایمپرائیلی ٹیکس کارٹنے کے بعد اس کو پیمنٹ کی اسی طریقے سے کہیں سرسیز دیں کہیں چیزیں بیچی اور اس نے ٹیکس کارٹنے کے بعد ادائی دیں کی تو وہ جو ٹیکس ویڈھولنگ ہے اور کون سے والا جو ایڈجسٹیبل ہے یہ ہم دیکھیں کہ بعض ایسے ہیں جو ایڈجسٹیبل نہیں ہوتے which are taken as final discharge of tax liability تو جو ایڈجسٹیبل ہیں وہ والے اور amount of refund of the previous tax years پچھلے سالوں کا جو refund بنتا ہے وہ بھی آپ کا tax credit ہے tax already paid اس دفعہ اس میں آپ جانتے ہیں کہ ایک پڑھا پڑھا تھا کہ ایبیا نے جو return کا form دیا تھا اس میں یہ column ہی اڑا دیا تھا کہ پچھلے سالوں کا جو refund ہے آپ اسے ایڈجسٹ کر سکے قانون کے مطابق یہ ایسا ہونا ضروری تھا تو انہوں نے کیا کیا کہ final return جب دی اس میں یہ چیز اڑا دی تو پھر پاکستان tax bar اور original tax bars نے اس کو tick up کیا اور ultimately ایپی آر کو دوبارہ سے وہ column اس میں شامل کرنا اور section 4 کی سب section 6 کچھ اور چیزے بھی بتا لیے کیونکہ section 4 is the charging section this is tax withholding and tax in advance کیونکہ کوئی سا بھی قانون اگر ہے tax collect کرنے والا تو اس میں آئین میں یہ دکھا ہوا ہے کہ tax may be imposed only by law تو اگر آپ نے tax withholding کرنی ہے تو وہ بھی قانون میں ہوئی ہونا ضروری ہے so income tax orders may require a person to deduct or collect tax and certain transactions are paid tax in advance if so the same shall be deducted collected or paid or tax ہوتا ہے simple سی کہانی کسی بھی قسم کی amount جو income tax orders کے تحت بھی کرنی ہے debt is the tax اور اس میں کیا کہہ چیزیں شامل ہیں ایک تو income tax ہے ہی اس کے علاوہ default surcharge penalty fee or any amount leviable or payable under the income tax orders default surcharge آپ جانتے ہوں گے default surcharge default surcharge یوں ساملے کے interest charged by government for non-payment late payment or short payment of tax سو ٹیکس نہیں پے کیا کم پے کیا ہے یا لیٹ پے کیا ہے اس کے لئے جو پیسے charge کیا جاتے ہیں that is termed as default surcharge and this is part of the tax تو آج اسی کے ساتھ ہم اسے conclude کرتے ہیں next انشاءاللہ باقی اس چپر کو جاری ہوگی بہت شکریہ اللہ حافظ